بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حانت منزل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیا کے بارے میں کہ یہ جو پاکستان ہے پاکستان کی جو زمین ہے اس کی اوپر انڈیا آخر قبضہ کرنا کیوں چاہتا ہے انڈیا ایسا کیوں چاہتا ہے اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے یہ آپ کو بتائی جائے گی اس کے علاوہ ایک تو یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کی جو زمین ہے جو پاکستان ہے اس کا وجود مٹانا چاہتا ہے اور پاکستان کی جو زمین ہے اس کی اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات پاکستان کی اوپر انڈیا جو ہے قبضہ کیسے کرے گئے کیونکہ انڈیا تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ایسا ماضی میں ہمیں ہوا ہے اور اس کا توڑ انڈیا نے کیا نکال ہے اور اس میں انڈیا کو کامیابی بھی ملی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لیکن انڈیا کو اس میں کامیابی بھی ملی ہے آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ اس کا تلق پاکستان کی سلامتی سے ہے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے دوبارہ بولتا ہوں جو پاکستانی قوم اس وقت میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے آپ سے میری گزارش ہے دوبارہ بولتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ساری بات کلیر طریقے سے سمجھ آ جائے کہ انڈیا کس طرح پاکستان کو انڈیا نے ماضی میں میں نقصان پہنچا ہے اور اس وقت بھی انڈیا پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے تو سب سے پہلے جی آپ کو اس وقت جو نقشہ نظر آ رہے وہ پاکستان کے یہاں پر جو گرین کلر ہے نا یہ پاکستان کا علاقہ ہے اور یہاں پر پاکستان کا قبض ہے جبکہ جو لائٹ گرین کلر ہے نا یہاں پر انڈیا کا قبض ہے اور یہ پاکستان کی زمین ہے اور پاکستان یہاں پر کلیم کرتے یہ چیز کلیر ہو گئی اس کے بعد اس وقت آپ کو نقشہ نظر آرہے پنجاب کا یہ پاکستان کا جو صوب ہے پنجاب اس کا نقش ہے اس کے بعد اس وقت آپ کو نقشہ نظر آرہے کے پی کے کا یہ پاکستان کا ایک صوب ہے اس کے علاوہ اس وقت آپ کو نقشہ نظر آرہے یہ ہے جی سندھ کا یہ بھی پاکستان کا ایک صوب ہے اس کے بعد اس وقت آپ کو نقشہ نظر آرہے بلوچستان کا یہ بھی پاکستان کا ایک صوب ہے اس کے بعد آپ کو نظر آرہے گلگت بلتستان کا جو پاکستان کا علاقہ اس کا بھی نقشہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد اس وقت آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے آزاد کشمیر کا یہ سارا جو علاقہ ہے نا یہ مل کر بناتا ہے پاکستان اگر اس سارے علاقے کو آپ ٹکڑے 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 کر دیں نا تو پاکستان کا جو وجود ہے نا وہ مٹ جاتا ہے پاکستان کا کوئی وجود نہیں رہتا ہے بات یہ ہے کہ انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں پاکستان نے دی تھی شکست انڈیا کو اور بہت ہی زیادہ انڈیا کا نقصان ہوا تھا نقصان تو دونوں طرف ہوتا ہے جب جنگ ہوتی ہے لیکن وکٹری کس کی ہوئی تھی پاکستان کی اس سے انڈیا کو کافی دچکہ لگا تھا کیونکہ انڈیا ایک تو سائز میں بہت بڑا ملک تھا دوسرا انڈیا کی جو اس وقت آرمی تھی وہ بھی پاکستان کی نسبت کافی تاقتور تھی اور انڈیا کے پاس جو اتھیار تھے وہ بھی زیادہ تھے اور انڈیا کے پاس جو فوج تھی وہ بھی زیادہ تھی انڈیا کا لینڈ بھی زیادہ تھا انڈیا کے پاس پیسہ بھی زیادہ تھا پاور بھی زیادہ تھی اس کے باوجود انڈیا کو ملی شکست اس کی وجہ کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں وجہ یہ تھی کہ پاکستانی قوم اس وقت ایک تھی پاکستانی قوم میں دراد نہیں تھی اس وجہ سے پاکستان کو وکٹری ہوئی اور اس وقت جو ہمارے بنگالی بھائی تھے نا انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا اس وقت بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا تو انڈیا کو اس وقت یہ سوچ آئی کہ جب تک ہم پاکستان کو اندر سے کمزور نہیں کریں گے پاکستان کے ٹکڑے نہیں کریں گے ہم پاکستان کا ون آن ون مقابلہ نہیں کر سکتے اسی لیے انڈیا نے ایک پلان بنایا اس میں انڈیا کو کچھ سال لگے پھر ہوا کیا پھر پاکستان کا ٹکڑا ہوا اور بنگلہ دیش ایک ملک بنا دیکھیں ایک بات یہ ہے نا کہ اگر بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوتا تو اس سے انڈیا کو کافی نقصان پہنچتا کیسے پہنچتا وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اگر انڈیا کے اس میں سے آپ کردار نکال دینا تو آج بھی بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوتا اور اس سے انڈیا مفادات کو بہتی زیادہ نقصان پہنچتا کیونکہ انڈیا ہے اس کے لیے بنگلہ دیش ایک ڈراؤنا ہاب بن چکا تھا وہ کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ایک چیز آپ کو میں بتاؤں دیکھیں اس میں انڈیا کی بھی ٹھیک انڈیا نے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچا ہے پاکستان کو ٹکڑا ہوا ہے لیکن پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی ان کی ناکست کار کردگی کی وجہ سے اور ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو بنگلہ دیش ہے اس کا پاکستان سے ٹکڑا ہوا ہے تو اس میں پاکستان کی اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے ان کا بہت ہی زیادہ اس میں کردار ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بنگلہ دیش ہے نا اگر یہ آج پاکستان کا حصہ ہوتا تو اس سے انڈیا کو کافی نقصان پہنچتا کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اس وقت جو انڈیا کی ریاستے ہیں چکن نیک کی دوسری طرف یہ انڈیا کی بہت بڑی کمزوری ہے تو پاکستان اس کو کسی وقت بھی دبوچ سکتا تھا اور انڈیا کی چکن نیک کی دوسری طرف جتنی بھی ریاستے ہیں وہ ٹوٹ سکتی تھی کیونکہ انڈیا کی وہاں تک رسائی ختم ہو جاتی تو اس لیے یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا اور ایک ڈراؤنا خواب تھا اس کے علاوہ جو اس وقت بنگلہ دیش ہے نا یہاں پر جو گریٹر بنگلہ دیش اس کی بات کی جاتی ہے اس کے بھی آپ کو نقشہ نظر آ رہے ہیں اس میں انڈیا کی جو چکن نیک کی دوسری طرف ریاستے ہیں وہ ساری آتی ہیں انڈیا کے اس طرف جتنا علاقے وہ بھی کافی آتے ہیں اور چیز یہ ہے کہ جو اس وقت انڈیا میں مودی حکومت ہے نا ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے تلقات ہیں بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پر جو کروڑوں مسلمان بستے ہیں انڈیا بنگلہ دیش کو یہ بولتا ہے یہ تمہارے شہری ہیں یہ بنگلہ دیش بولتا ہے یہ ہمارے شہری کیسے ہیں آپ ہمیں ثبوت دکھاؤ انڈیا کے پاس ثبوت تو نہیں ہے لیکن انڈیا جو ہے بنگلہ دیش کو یہ بولتا ہے یہ آپ کے شہری ہیں اس وجہ سے بھی بنگلہ دیش کے ساتھ انڈیا کے تلقات کافی خراب ہو چکے ہیں اس کے علاوہ کل 26 مارچ کا دن تھا جو بنگلہ دیش ہیں ان کی ازادی کا دن تھا اور جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں نرندر مودی جب سے کرونا وائرس آیا ہے تو ان کا پہلا وزٹ تھا ملک کے باہر کسی بھی دوسرے ملک میں تو یہ کل بنگلہ دیش کے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے کافی اتجاج ہوئے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں بنگلہ دیش کے ان کے ہاتھوں کئی بنگلہ دیش کے شہری مارے جا چکے ہیں کیونکہ انہوں نے مودی کے خلاف پورے بنگلہ دیش میں اتجاج بھی کی ہیں مظاہرے بھی کی ہیں اس کے علاوہ جو وہاں پر روڈ ہیں سٹکوں پر انہوں نے گائے کو بھی زبا کیا ہے خود بھی کھایا ہے لوگوں کو بھی کھلایا ہے انڈیا کو ایک میسج دینے کیلئے کیونکہ بنگلہ دیش کے جو تلقات ہیں انڈیا کے ساتھ کافی خراب ہو چکے ہیں ایک تو یہ کہ یہ جو شہریت کا بل لے کر آئے ہیں دوسرا اس وقت جو چائنہ ہے نا چائنہ یہاں پر بہت ہی زیادہ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور جو بنگلہ دیش ہے یہ انڈیا سے کافی دور جا چکے ہیں اور جو چائنہ ہے ان کے کافی قریب آ چکے ہیں چائنہ کے قریب آنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کے بنگلہ دیش کافی قریب آ چکے ہیں اور جو اس وقت بنگلہ دیش ہے ان کے جو تلقات ہیں پاکستان کے س ساتھ بہت ہی زیادہ خراب ہو رہے ہیں تو کل کے دن جو انڈیا کا پرائم نیسٹر ہے نرندر مودی بنگلہ دیش میں اس طرح جو اپنے مکہ لہرا لہرا کر یہ بات کر رہا تھا کہ جو بنگلہ دیش ہے ان کو ہم نے ازاد کروایا آپ لوگوں کو ہم نے ازاد کروایا دوسری بات یہ کہ نرندر مودی نے یہ بات کی کہ اس کی وجہ سے اس کو جیل بھی جانا پڑا ہے اور بھی اس نے بہت سی باتیں کیے ایک بات تو کلیر ہے بنگلہ دیش کا پاکستان سے ٹکڑا ہوا ہے تو اس کا سارے کا سارا جو کریڈٹ جاتا ہے نا وہ صرف اور صرف انڈیا کو جاتا ہے اگر انڈیا کا آپ اس میں سے کردار نکال دینا تو بنگلہ دیش آج بھی پاکستان کا حصہ ہوتا اب انڈیا کا پلان کیا ہے انڈیا کا ایک ہی پلان ہے کہ ہم پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستان کے ٹکڑے کیے جائیں پاکستان کی جتنے بھی آپ کو میں نے صوبوں کے اور حصوں کے جو نقش دکھائے ہیں نا انڈیا چاہتا ہے کہ ان کو الگ ریاستے بنائے جائیں یا پھر ان میں سے مزید اور ٹکڑے کیے جائیں پاکستان کو مزید اور کمزور کیے جائیں پھر کیا ہوگا پھر انڈیا آسانی سے ان جگوں پر قبضہ کر لے گا تو انڈیا کا یہی پلان ہے کہ جو پاکستان ہے نا پاکستان کے انڈیا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اندر سے ایسی تحریکیں اٹھائی جائیں اور پاکستان میں اس وقت اسی قسم کی علاق بن چکے ہیں اس قسم کی جو تحریکیں وہ بھی سار اٹھا رہی ہیں اور ان کی ساری کی ساری جو فنڈنگ ہیں انڈیا کر رہے ہیں تو انڈیا یہی چاہتا ہے کہ جو پاکستان ہے پاکستان کی ٹکڑے کیے جائیں تو پھر کیا ہوگا جب پاکستان کی ٹکڑے ہوں گے پاکستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستے بنیں گے زیری بات ہے وہ کمزور ریاستے ہوں گی ان کی اوپر یہ ہے جی انڈیا کا اکھنڈ بھارت کا نقش ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں افغانستان بھی آتا ہے پاکستان ہے انڈیا ہے سری لنکا ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش ہے نپال ہے بھٹان ہے تبت کا علاقہ ہے اس کے علاوہ میان مار ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ہی زیادہ مالک اس میں شامل ہے تو یہ انڈیا کا اکھنڈ بھارت کا نقش ہے اور انڈیا سارے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اب بات یہ ہے جی کہ اس وقت جو انڈیا کی حکومت ہے مودی حکومت یہ سارے کے سارے جو ہے اس وقت آر ایس ایس کے ایجنڈے کی اوپر چل رہے ہیں اور یہ سارے لوگ آر ایس ایس کے ممبر بھی ہیں جو اس وقت بی جی پی کی ساری کی ساری پالیسی ہیں ہیں یہ ساری کی ساری آر ایس ایس کی پالیسی ہیں اور ان کی یہ کی پالیسی ہے کہ اس وقت جو اکھنڈ بھارت ہے وہ بنانا ہے ان کی اردگر جتنے بھی مالک ہیں ان سارے مالک کے اوپر قبضہ کرنے اور یہاں پر ہندووں کی ریاست بنانی ہے یہاں پر دوسرے مذہب والا کوئی نہیں ہوگا کوئی عیسائی کوئی سکھ کوئی مسلمان نہیں ہوگا یہاں پر صرف اور صرف ہندو ہوں گے اس وقت جو انڈیا کی حکومت ہے بی جی پی کی ان کے ایک ہی اجنڈ ہے اکھنٹ بارت بنانا ہے اور اس کی اوپر یہ کام بھی کر رہے ہیں اس وقت انڈیا میں اس قسم کے بل بھی آ رہے ہیں قانون بھی آ رہے ہیں اور یہاں پر اس وقت انڈیا میں ریکارڈ مندر بھی بن رہے ہیں نئے مندر بن رہے ہیں اس وقت انڈیا میں پاکستان میں کس چیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے پاکستان میں بات کی جاتی ہے غزوہ ہند کے بارے میں اب غزوہ ہند کے بارے میں دو نقشے مجھے ملے ہیں وہ دونوں نقشے اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک نقشے میں صرف پاکستان اور انڈیا ہے دوسرے نقشے میں اس میں ایران بھی آتا ہے افغانستان بھی آتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی ممالک ہے جس میں بوٹان ہے نیپال ہے بنگلہ دیش ہے اس کے علاوہ یہاں پر سری لنکہ موجود ہے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد اور آپ کو بتانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ انڈیا ایک ہی چیز چاہتا ہے کہ پاکستان میں جو سنیشی ہے اس کو بڑکایا جائیں اس کی اوپر فساد کروائے جائیں اس کے علاوہ جو پتھان پنجابی کلچر ہیں ان کو آپس میں ٹکراو اس کا کیا جائے اور پاکستان کو ڈیوائٹ کیا جائے مذہبی بنیاد پر اس کے علاوہ فرقہ واریت کی بنیاد پر اس کے علاوہ علاقائی بنیاد پر تو اس لیے انڈیا کا یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستانی جو ہے نا ان کو آپس میں لڑایا جائے اور پاکستان کے ٹکڑے کیے جائیں تو انڈیا اس کی اوپر بہت ہی زیادہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے اور پاکستان میں اس کی اوپر بہت ہی زیادہ تیزی سے کام کیا جا رہے آج کی ویڈیو بنانے کے ایک ہی مقصد ہے کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہماری جو منزل ہے نا وہ ایک ہی ہے تو امید ہے آج کی جو ویڈیو تھی جو انفرمیشن تھی آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھیں اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم